ملو جی بس لائن ویلکم بیک لیو بلوگ آپ نے دیکھو گا کہ ابھی کچھ دن پہلے میں لہور سے واپس آیا تھا اور آج پھر میں لہور جا رہا ہوں تو لہور کیوں جا رہا ہوں یہ ابھی آپ کو ریستے میں بتاؤں گا کہ ابھی اسے کہ یہ سارے ہم سارے کھڑے میں ہیں ہم کزن جا رہے ہیں سارے تو فادی بھی میرے ساتھ ہیں فادی بھی جب ہمارے ساتھ ہونا تو ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں لینے خیر ابھی آج جمعہ کا دن ہے صبح صبح تکریباً ابھی نو دس بج رہے تو ابھی اپنے دو پڑی سخت تیز ہے تو ابھی ہم نے یہاں سے جانا ہے موٹر وے پہ تو موٹر وے پہ جاتے ہیں کئی جمعہ بھی پڑیں گے تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین کیا ہے یہ بیگ ویرا پیک کر کے رکھے میں شوز اور میرا پلے والا گٹا جو تھا وہ سارا میں نے اپنے ساتھ رکھوئے بیگ میں پھر یہ سٹینڈ بیٹ ہوگا رہا ہے بیٹ ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کرکٹ کا ہمیں بہت چھوک ہے تو اس وجہ سے بیٹ تو ہم اپنے ساتھ ہی رکھتے جہاں ہم جائے ہم جس جگہ کھڑے تھے اس جگہ سے ہم نکل آئے تو ابھی یہ میرے ساتھ ہے مسٹر فاضلی میرے استاد یہ چاچو ہم لاہور جا رہے ہیں ہمارے لاہور میں قدل رہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹرکٹ کی سیریز ہے اور یہ ہم کھیلتے ہیں ہر سال تو وہی کھیلنے جا رہے ہیں ہم آج بھی لاہور ہیں آج جا رہے ہیں آج ہے فرائیڈے سنڈے کو ہماری سیریز ہے ایک دو دن پہلے جا کے تھوڑا سا ٹریکٹس بھی کریں گے میں پھریں گے بھی میں اپنی ویڈیو شیوٹ کروں گا آج جمعہ کا دن ہے کئی راستے میں جمعہ وغیرہ بھی پڑھیں گے ابھی تو ہم گر سے نکل آئے ابھی آلموست یارہ بج رہے ہیں ابھی اکنا سروس ایدیا پہ آکے کھڑے ہوئے ہم تو سارے یہ جمعہ کے لیے جا رہے ہیں ابھی جمعہ پڑھنا ہے سامنے مسجد ہے تو جمعہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر دیکھتے آگے کچھ کھانے کے لیے یہاں سے لے لیں گے تو پھر اس کے بعد دہور جا کے رات کو ہماری دعوت ہے وہاں پہ جا کے کھانا کھائیں گے صحیح سے لیکن اس سے پہلے خوال ہے مہنے کی ہے ہے کیسے آپ 疲رہ کھیک ہے آپ بہت پہارے لگے خلال ہے گلاسیز بھائی ڈابِ پتہ آپ ہی رو لگیتے ہیں بلکل صحرکہ ایک مانگ میں پھر ہی رو لگا بہت پہنے پہنے آپ گلا بہت پہنے آپ گلاہ مانگ رگیتے ہیں یارہ بہت پہنے کی بھائیں جو میں کی نماز ہم نے پڑھ لی تھی تو ابھی یہ کچھ پانی غیرہ لیا ہے کیونکہ کہا تو اور کچھ بھی نہیں پانی کے علاوہ یہاں پر راستے میں کوشش ہوتی ہے کہ پانی ہی پیئے تو بس ابھی واپس گاڑی میں آکے بیٹھ رہے ہیں اب یہاں سے ہم نے آگے دو کزن ہے ان کو پک کرنا سکتے ہیں اس ٹائم تقریباً شام کے سڑھے تین چار بجرے ابھی کلر کار ریسٹ ایریا پر آکے کھڑے ہوں ہے یہ ابھی سوٹل پر جائیں گے کچھ کھانا غیرہ کھائیں گے کیونکہ ہم صبح ناشتہ کر کہتے ہیں اس کے بعد ابھی تک صرف پانی پی اور کچھ تھوڑے سے چپس لیے تھے وہ کھائے تو ابھی ایک گاڑی تو یہ کھڑی ہے ایک دوسری جو گاڑی ہے جس میں کزن ہوگے رہے ہیں تو وہ ابھی پیچھے سے ہا رہے ہیں تو وہ آج ہے پھر ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں جو پھر کہیں رات کو شام کے ٹائم جا کے لاہور پہنچیں ہیں دوسری گاڑی پہنچ چاہیے تو ابھی کھانا کھاتے ہیں اندر جا کے تو فاد بھی آپ کی ڈرائیونگ کیسی رہی ہے بہت زبردہ کیسے ایکسپیریئنس رہا ہے صحیح تھا ابھی آگے جواب دیں میں آپ سے سوال پوچھ رہا آپ میری پیشی تھے بہت اچھا ایکسپیئنس رہا ہے بڑی آرام دے گاڑیوں کی آرام دے رات کو کافی لیٹ لاور آکے پہنچ گئے تھے تو رات کو آکے کھانا وغیرہ کھایا تھے اس کے بعد سو گئے تھے تو ابھی ہم آئے پیراغون سٹی میں میچ کھیلنے کیونکہ کل جو ہماری پروپر سیریز ہوگی ہمارے کزند کے ساتھ تو آج ہم آپ پس میں پریکٹس کرنے آئے ہوئے تھے تو یہ ابھی گراؤنڈ میں اس ٹائم ایک میچ کھیل لیا ہے ابھی چار تین یا چار میچ اور کھیل لیا ہے کیا ہوا اس وگٹ پہ ہم میچ کھیل رہے تھے ابھی تو میچ کھیل لیا ہے ہم یہاں پہ آئے تھے صبح دس یارہ بجے ہمیں ادھر آئے تھے تو ابھی میچ مارے ختم ہو گئے تو اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں واپس یہ ہے کہ ابھی یہاں سے جا رہے ہیں پھر آگے کا سین دیکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے نشکیل کہ ہم واپس آگئے تھے واپس گا رہا ہے شاور گا رہا لیا ہے شاور گا رہا لینے کے بعد ریڈی ہوئے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں جوڑ ٹاؤن ہم پہ جاتے ہیں کھانا ہوگا کھانا کھانے کیونکہ کیونکہ چھوٹا سا مسلا ہوگیا تھا تو اس وجہ سے ہم سارے جلدی وہاں سے پھر نکل آئے تھے تو ابھی یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں جوڑ ٹاؤن میں اور فادی بھئی تو ابھی ادھر پہنچ گئے تو پھر آپ سے میں ملتا ہوں جوڑ ٹاؤن ہم پہنچ جائے ہیں ہم رائیڈ درواہ کہہے تھے تو رائیڈ واپس چلی گئی ہے تو ابھی فادی بھئی کیسا فیل ہو رہا آپ کو آج کا میچ کیسا لگا آپ میچ تو اچھا ہے میں سکھاوٹ بہت ہو گئی ہے ابھی یہ ہمارا اگلا جو اصل میچ ہے وہ کل ہے لیکن ابھی تو کچھ کھانا بھی نہ کرتے ہیں کیونکہ ابھی آئے ہیں کچھ کھا لیں یہاں سے تو پھر اس کے بعد رات کو واپس گھر جاننا ہے اگلا سین دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہم نے کیا پہنچ گئے تھے تو ابھی ہم کھائیں گے کھانا کھانا کھانے کے بعد ابھی مجھے ان نے بتایا کہ رات کو مارے ایک نائٹ میچ ہے وہ میں نے نہیں کھلنا فادی بھئی نے کھلنا ہے تو یہ میچ کھلیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے لیکن میں جب آپ کو میں پہلی ہی بتایا جب ان کے ساتھ ہوں تو میں بہت انجوائے کرتا ہوں چاہے ہم کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے لیکن میں پھر بھی انجوائے کرتا ہوں سیم کنڈیشن ادھر بھی ہے کھانا وغیرہ کھا کہ ہم آگئے تھے واپس تو ابھی آئے تھے نائٹ میچ کھلنے فادی بھئی ابھی بولنگ کر کے آئے ہیں واپس باؤنڈری پہ کھانا جس ٹرم کھا رہے تھے تو میں نے وڈیو نہیں بنایا تھی کیونکہ فادی بھئی کے کچھ دوسٹ تھے تو اس وجہ سے میں وہاں پہ نہیں بنایا تھی تو ابھی ہم آئے تھے یاسر بھئی ہے یہ اور وہ پیچھے فادی بھئی کھڑے میں ہے ہم آئے تھے میں میں کھلنے فادی بھئی کا نائٹ میچ پہ کسی نے بھلے ہوا تھا تو وہ ابھی میں 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 میک کھیل رہے ہیں اور ہم یہاں پہ انہیں دیکھ کر رہے ہیں ہم اپنا ابھی یہاں پہ پہ ان کا یہydارہ ختم ہو میچ ختم ہونے کے بعد پھر ہم یہاں سے جائیں گے گھر اور صبح اب جو میں آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹا سا پروبلم ہوتے اس کی وجہ سے ہم گراؤنڈ سے بھی آگئے تھے اب اس کی وجہ سے کیا پتہ میچ ہم کل کھیل پاتے ہیں نہیں لیکن یہ ابھی بات کی بات ہے ابھی پہلے ان کا میچ ختم ہو تو گھر جانا ہے گھر جا کے دیکھیں گے کہ آگے کل کی جو ہے وہ سیچویشن کی ہے کیونکہ کل بہت مشکل ہے کہ شاید میچ ہو یہ فدھی بھی بول کرنے آئے ہیں ان کی بولنگ میں دیکھنے آتا ہوں صرف ان کے پاس پیس ہے جس میں بولنگ کی نکلتی ہے نا موں کے آگے سے ایسے کرتے ہیں تو دیکھنے بڑا مزا آتا ہے اس وجہ سے ابھی یہ بولنگ پہ آئے ہیں تو میں خود ان کے پاس آئے تھے چل کے پیچھے باؤنٹری سے میں آگے آئے تھے اندر وکیٹ کے پاس صرف ان کی میں نے ویڈیو بنانی تھی ایسے چل ایسے سل کو اللہ اب میں ہم بڑھاچ رہا ہے کہ اس کو اگھ سکاریں اس کا دیکھار نہیں ہے ایسے ہمیں ہیں یہ واپس چاہے کی اس نے اچھڑی کوии مجھدئی خشم کی chancellor توINS یہاں سے فطح نکل رہے ہیں اب خوانی اب میں زین و گھر بیو administration تو اب بہلے ہیں اب خود ہم نکل رہے ہیں اللہ ارنے ویڈی ملنا لینجام کیلے ہیں ہسپیٹل جس ہریے میں ہم آگئے ہیں تو یہ بھی گاڑی پارک کی ہے ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہسپیٹل میں ہسپیٹل ان کو دیکھنا ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوئے ان کو دیکھ کے جانا لازمی ہے اس وجہ سے ابھی پہلے ان سے ملیں گے تو ان سے ملنے کے بعد پھر ہم یہاں سے جائیں گے واپس اپٹر وار ابھی واپس بیرا سروس ہریے پہ آگے پہنچے تھے تو اس ہم نے کھڑے میں ہے ابھی شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تھوڑا مشکل سے کیونکہ ہندھیر ہے رات کا ٹائم ہے تو ابھی یہاں پہ تھوڑا کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد پہ ہم یہاں سے نکلیں گے اپٹر وار کیلئے نکل تو اپٹر وار کیلئے ہیں لیکن یہ کہ یہاں پہ ابھی تھوڑا سا ریس کریں گے ریس کرنے کے بعد پہ ہم یہاں سے آگے جائیں گے ایک دوسری گاڑی کے پاس تھی ایک ہمارے پاس تھی ہم ہم لوگوں کو میل پوری آئی ہے نہیں ہم نے لیئے گاڑی ہے وہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں اس کو ساتھ لانا تھا نا یار نہیں اس کو ادھر لانا ہی سکتا ہے نا ساتھ لانا ہی سکتا ہے نا 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 ٹھیک آپ لوگ کھائیں ہم بھی کھا لے کر پھر اس کے بعد آپ سے اگلی بات کرتے ہیں پہلے گٹ اپ میں اپنے ساتھ لے کے آئے تھا توپی میں ابھی پہنی بھی ہے اسی وجہ سے کہ میں سارا اپنا گٹ اپ جو تھا وہ لے کے آئے ہو تھا میں نے ویڈیوز یہاں پہ ریکارڈ کرنی تھی لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اب جو میچ تھا ہمارا میچ ہم نے کھیلا ہی نہیں آج کی دن ہم نے میچ کھلنا تھا اور ساتھ میں میں نے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنی تھی لیکن وہ پھر میچ ہی نہیں ہوا ہمارا تو ویڈیوز بھی نہیں ریکارڈ کر سکا بس ابھی یہ ہے کہ ابھی یہاں اس سروس ایریہ سے نکلیں گے ٹائم لگے تین چار گھنٹے لگے گی ہمیں گھر پوئیتے تک ابھی کل رات کو تھوڑا سا لیٹ نائٹ واپس آ کے گھر پونچا تھا میں آل موز سڑے بارہ کا ٹائم تھا واپس آ کے سو گیا تھا ابھی صبح جا گیا ہوں تو ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں بینک میں چیک ہے میرے پاس وہ کیش کروانا ہے تو وہ بینک جو ہے وہ واکنگ ڈسٹنس پہ اسی لئے میں گھر سے پیدل آ گیا ہوں تو ابھی یہاں سے جا رہا ہوں بینک میں چیک کیش کروانا ہے تو پھر واپس آتا ہوں گھر تو پھر اس بلوگ کو بھی میں نے یہاں پہ انڈ کرنا ہے لہور میں اور اپٹر آباد کے موسم میں ایک بات ہے وہاں پہ تھوڑی ٹھنڈ نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی ٹھنڈ زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ دن میں تو اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی لیکن رات پور صبح ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھوڑی یہ بینک ہے بینک میں پہنچا ہوں تو اب اندر جاتے ہوں چیک کیش کروانا ہوں تو پھر اس کے بعد اگلا سہی دیکھتے ہیں چیک میں نے کیش کروانا ہوں تو اب میں یہاں سے جار ہوں گھر گھر جا کے اس بلوگ کو اب یہاں پہ ہی انڈ کرتا ہوں یہ بلوگ کو دو ٹھن دن تک میں اپلوڈ کروں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک اور بلوگ اپلوڈ کر رہا ہے پہلے وہ اپلوڈ کروں گا پھر یہ بلوڈ کروں گا مجھے وہ اپلوڈ کروں گا آئین مجھے موسیقی